کوئی شخص جو کوئی پراپٹی خریدتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ٹرانزیکشن کو مطلقہ سا پریجسٹرار کے پاس ریجسٹر کروائے اگر کوئی شخص پراپٹی خریدتا ہے اور اس کو مطلقہ سا پریجسٹرار کے پاس ریجسٹر نہیں کرواتا تو اس کو سرکاری طور پر کوئی مال کا نحقوق اصل نہیں ہوتے بے شک اس نے پراپٹی کی ساری قیمت ادا کر دی ہوتی ہے موقع پر قبضہ بھی اصل کر لیا ہوتا ہے اور جس شخص نے اسے پراپٹی بیچی ہوتی ہے وہ بھی اسے مالک تک سلیم کرتا ہے لیکن پھر بھی سرکاری طور پر قانونی طور پر مال کا نحقوق اصل کرنے کے لیے ایسی ٹرانزیکشن کو مطلقہ سا پریجسٹرار کے پاس ریجسٹر کروانا جو ہے وہ ایک لازمی چیز ہے اور اس بارے میں پاکستان میں جو ریجسٹریشن ایکٹ ہے انی سو آٹھ کا اس کا سیکشن سیونٹین بھی یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسی ٹرانزیکشن جس کی مالیہ جو ہے وہ سو رپے سے زیادہ ہو اور وہ کسی غیر منکولہ جائدات کی بابت ہو تو ایسی ٹرانزیکشن کی بابت جو ڈاکومنٹ ہے اس کو مطلقہ سا پریجسٹرار کے پاس جو ہے وہ ریجسٹر کروانا جو ہے وہ کمپلسری ہے اس لیے کسی پراپٹی کی بابت جو ہے مال کا نحقوق اصل کرنے کے لیے قانونی طور پر ٹرانزیکشن کو جو ہے وہ سا پریجسٹرار کے پاس جو ہے وہ ریجسٹر کروانا جو ہے وہ ایک لازمی چیز ہے ورنہ کسی بھی فورم پر جو ہے وہ آپ کو مالک جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جائے گا جب کوئی شخص پراپٹی خریدتا ہے تو اس ٹرانزیکشن کو ایک سیل ڈیڈ کی صورت میں جو ہے مطلقہ سا پریجسٹرار کے پاس ریجسٹر کرویا جاتا ہے اس سیل ڈیڈ میں اس جو فریق اینڈ کے درمیان جو ٹرانزیکشن ہوئی ہوتی ہے اس کے تمام جو ہے وہ شرائط لکھ دی جاتی ہیں کہ پراپٹی جو ہے وہ کتنے میں خریدی گئی اور پیسے کس طرح دا کیے گئے موقع پر صورتحال کیسی ہے اور قبضہ اصل کر دیا گیا ہے اگر مستقبل میں پارٹیز کے درمیان کو ترادہ پیدا ہوتا ہے پراپٹی کی ملکیت کی بابت جو ہے اگر کوئی نقص نکالاتا ہے پراپٹی کی ملکیت کی بابت تو اس نقص کی بابت فریق اینڈ میں کیا شرائطیں ہوئی ہیں جو بھی شرائط ہوتی ہیں وہ اس سیل ڈیڈ میں لکھ دی جاتی ہیں اور وہ سیل ڈیڈ جو ہے مطلقہ سب ریجسٹرار کے پاس جو ہے وہ ریجسٹرڈ ہو جاتی ہے جس کو عام اس طرح میں لوگ جو ہے وہ ریجسٹری کہتے ہیں حالانکہ وہ ایک معایدہ ہوتا ہے جس کو سب ریجسٹرار کے پاس جو ہے وہ ریجسٹر کروائے جاتا ہے اور وہ ایک ریجسٹر ڈاکومنٹ جس کو پبلک ڈاکومنٹ بھی کہتے ہیں وہ ایک ڈاکومنٹ ایسا جو ہے وہ بن جاتا ہے پھر جب گورنمنٹ جو ہے کسی ڈاکومنٹ کو اپنے پاس ریجسٹر کرتی ہے یعنی کو جب کسی پراپرٹی کے گورنمنٹ کے پاس ریجسٹری ہوتی ہے تو گورنمنٹ جو ہے اس پر جو ہے وہ اپنے سرکاری جو فیصے ہیں وہ مصور کرتی ہے اب جب کوئی پراپرٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس جسٹر ہوتی ہے یعنی کوئی ریجسٹری ہوتی ہے تو اس پر گورنمنٹ جو ہے وہ کیا سرکاری فیصے مصور کرتی ہے تو اس کے بارے میں جو پراپرٹی ہے میں نے ان کو تین کٹیگرز میں تقسیم کیا ہوا ہے جس میں اگر سب سے پہلے دیکھیں تو جو پراپرٹی ہے وہ شہری پراپرٹی ہے دوسرے امبر پہ جو ہے وہ رولر پرپرٹی ہے اور تیسر امبر پہ جو پرپرٹی ہے وہ کنٹورمنٹ ایریا کی جو پرپرٹی ہے وہ ہے اب یہ جو تینوں پرپرٹیز ہیں شہری پرپرٹی دیاتی پرپرٹی اور کنٹورمنٹ ایریا کی پرپرٹی ان کی فیصوں میں تھوڑا سا فرق ہے اب اگر آپ دیکھیں تو شہری پرپرٹی جو ہے ارپن پرپرٹی جو ہے اس میں سٹیم فیص ایک فیصد ہے اور سیل کونسل کی جو فیس ہے جو transfer of immovable property فیس کہلاتی ہے وہ بھی ایک پرسنڈ ہے جبکہ جو دہاتی پرپرٹی ہے رول پرپرٹی اس میں سٹام فیس جو ہے وہ تین پرسنڈ ہے اور تصیل کونسل کی جو فیس ہے وہ ایک پرسنڈ ہے شہری پرپرٹی اور دہاتی پرپرٹی جو ہے ان دونوں کی بابا جو ہے جو بڑی تصیلے ہیں پاکستان میں ان کے جو سب ریجسٹرار رہے ہیں وہ بھی لائدہ ہوتے ہیں یعنی ایک ساپ ریجسٹرار اربن اور ایک ساپ ریجسٹرار رول ہوتے ہیں اور دونوں مطلقہ پرپرٹیز کو جو ہے وہ اپنے ریکارڈ میں ریجسٹر کرتے ہیں جبکہ جو کنٹورمنٹ ایریا کی پرپرٹی ہے یہ شہری پرپرٹی ہی کنسلر جو ہے وہ کنسلر ہوتی ہے اور جو شہری پرپرٹی کا جو ریجسٹرار ہوتا ہے اس کے پاس یہ ریجسٹر ہوتی ہے اس لیے اس پر سٹرام فیس جو ہے وہ ایک پرسنٹ ہی لگتی ہے لیکن یہ جو پرپرٹی ہوتی ہے کنٹورمنٹ ایریا کی یہ سبائی گورنمنٹ کے انڈر نہیں آتی یہ مرکزی گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے اس لیے جو اس پر تسیل کونسل فیس ہے وہ لاغن نہیں ہوتی لیکن کنٹورمنٹ بورڈ والے جو ہیں اس پر ایک اپنی فیس چارج کرتے ہیں جو کہ تین پرسنٹ ہوتی ہے تو اس طرح یہ جو تینوں پرپرٹیز ہیں ان کی جو فیسوں میں جو بنیادی فرق ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا جسے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شہری دیاتی اور کنٹورمنٹ ایریا کے جو پرپرٹی میں جو بنیادی ان کی فیسوں میں فرق ہے وہ کیا ہے باقی ان کی جو فیسیز ہیں جو اس کے علاوہ ہوتی ہیں وہ سیم ہی ہیں لیکن ان میں جو بنیادی فرق ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے لیکن اس وقت جو مجودہ ویڈیو ہے اس میں جو یہ میں نے سپیسیف کری شہری پرپرٹی کی بابت بنائی ہے دیاتی پراپرٹی اور کنٹورمنٹ ایریا کی پراپرٹی کے بارے میں یہ جو سامنے میں نے آپ کے سامنے چارڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھ کر آپ تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کی فیصلیں جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہیں لیکن پھر بھی میں نے ان کی بابت جو ہے وہ علیہ در سے ویڈیوز بنائی ہیں جن کا جو لنک ہے وہ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ چاہیں تو اپنے نالج کو امبرو کرنے کے لیے ان کو بھی جو ہے آپ ملازہ کر سکتے ہیں اب یہ جو شہری پراپرٹی ہے اس کے اخراجات کے اگر بات کریں تو اس کے جو اخراجات ہیں ان کو میں نے دو کیٹاگریز میں تقسیم کیا ہوا ہے جن میں ایک سرکاری اخراجات ہیں یہ وہ اخراجات ہوتے ہیں جن کی ہمیں رسیدات میں تھیں جو بقیدہ گورنمنٹ ہم سے جو فیصے وصول کرتی ہے ان کی ہمیں وہ رسیدے بھی دیتی ہے تو اس سرکاری اخراجات جو ہے وہ گورنمنٹ کے اخراجات کو کہہ لیں جبکہ جو غیر سرکاری اخراجات جن اخراجات کا میں نے نام رکھا وہ ایسے اخراجات ہیں جن کی ہمیں رسید تو نہیں ملتی لیکن یہ ریجسٹری کا لازمی سا ہوتے ہیں اس میں وہ فیص ہوتی ہے جو ہم سے جو اپنا ہمارا وکیل یا مسیح کا نمیس جس نے ہماری ریجسٹری لکھنی ہوتی ہے اور ہمیں سروسیز پروائیڈ کرنی ہوتی ہیں ہماری ریجسٹری پاس پروانے میں ہماری مدد کرنی ہوتی ہے اس کی فیص شامل ہوتی ہے پھر جب ریجسٹری ہماری ہوتی ہے اس وقت دو مسلینیس چارجز ہوتے ہیں وہ ان کا میں نے جو ہے گیر سرکاری اخراجات میں جو ہے میں ان کو میں نے شامل کیا ہوئے آگے میں آپ کو یہ ساری ان کو جو ہے وہ تفصیل سے بتاتا ہوں اب پہلے ہم جو ہے ورگسٹری کے جو ہے وہ سرکاری اخراجات دیکھ لیتے ہیں کہ ایک جو شیری پراپٹی ہے اس کے جو سرکاری اخراجات ہیں جو وہ ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں تو اس میں یہ آپ کو ایک چارٹ نظر آ رہا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ سٹیم فیس ہے جو کہ ایک پرسنٹ ہے اب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو شہری پرپٹی ہے اس کی جو سٹیم فیس ہے وہ ایک پرسنٹ ہوتی ہے جبکہ جو رہورل پرپٹی ہے اس کی سٹیم فیس جو ہے وہ تین پرسنٹ ہوتی ہے ساتھ جسٹرشن فیس ہے جو میں پانچ سور پیہ یا ایک ہزار پیہ میں نے لکھی ہے جس میں یہ ہے کہ اگر جسٹری کی جو مالیت ہوتی ہے وہ پانچ ایسہ سے بڑھ کر ایک ہزار پیہ ہو جاتی ہے اور پھر ایک ہزار پیہ سے یہ نہیں بڑھتی چاہے جسٹری کی جتنی بھی جو ہے وہ01 ہو پھر پنجاب میں ایک ٹیکس سوڑاگ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نقشہ فیس یہ جو ٹیکس ہے یہ اگر پراپٹی جو ہے وہ کنسٹرکٹیڈ ہو کوئی بیلڈنگ ہو اس کا نقشہ پاس نہ ہو تو اس کی جو تیاز میر ہے اس پر ایک پنٹی پڑتی ہے دو پرسٹ جو ہے اس کی صرف تیاز میر پر جو ہے وہ ریٹ یہ ٹیکس پڑتا ہے یہ ٹوٹل جو پراپٹی کی جو بیلڈنگ کی جو کنسٹرکٹیڈ بیلڈنگ ہوتے ہیں اس کی ویلیو پر نہیں پڑتا کیونکہ جو گورمیٹ ہوتی ہے نا وہ پراپرٹی کی جو ویلیو ہوتی ہے اس کے ملوے کی اور اس کی تیہ زمین کی دونوں کی اکٹھا کر کے جو ہے اس کی ویلیو بناتی ہے تو اس لیے اگر کنسٹرکٹیڈ جو بیلڈنگ ہے اس کا نقشہ پاز نہیں تو صرف تیہ زمین پر دو پرسنٹ جو ہے وہ پنلٹی پڑے گی اس کی ٹوٹل ویلیو پر نہیں پڑے گی اور یہ پنجاب میں لگو ہوتا ہے اور پنجاب میں بھی یہ سال دو ہزار اکیس میں ایک جو سٹیم پیکٹ تھا اٹھارہ سو نیڈے نوے کا اس میں جو سیکشن ٹوانٹی سیون ایک ٹو تھا اس میں امینمنٹ کی گئی اور یہ پنلٹی جو ہے دو پرسنٹ کی صورت میں جو ہے وہ نقشہ فیس کے طور پر جو ہے وہ ڈالی گئی اور پھر اگر جو سٹیم فیس ایک پرسنٹ اس کے بارے میں اگر آپ کو لون جاننا چاہیں تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کو جو جو پاکستان پورے میں جو سٹیم پیکٹ ہے اٹھارہ سو نیڈے نوے کا اس کا جو فرس شیڈول ہے اس کا آرٹیکل ٹوٹی تھری اگر آپ مرادہ کریں گے تو آپ کو کلیر لی پتا چاہ جائے گا کہ جو سٹیم فیس ہے وہ گئیرمنٹولہ جائداد کی ٹرانسور کی صورت میں شہری پراپرٹی پر ایک پرسنٹ اور دیہاتی پراپرٹی پر جو ہے وہ تین پرسنٹ پرتی ہے اور ساتھ جسٹریشن فیس جو ہے پانچ لاکھ روپے تاک پانچ روپے اور اگر پانچ لاکھ روپے سے پراپرٹی کی ویلیو بڑھ جائے تو وہ ایک ہزار روپے تو اس طرح آپ سٹیم پیکٹ کے جو فرس شیڈول کا آرٹیکل ٹوٹی تھری کو مرادہ کر کے تو آپ سٹیم کی جو فیس ہے اس کے بارے میں جو ہے آپ جائزہ لے سکتے ہیں اگر آپ اس کا قرون ہی دیکھنا چاہیں اور اگر نقشہ فیس کو آپ دیکھنا چاہیں تو پنجاب ارمنٹمنٹ جو ہے سٹیم پیکٹ میں دو ہزار اکیس کی اس کے سیکشن ٹونٹی سیون اے ٹو کو دیکھیں تو آپ کو یہ کلیر ہو جائے گا اور اس قرون کا بھی جو ہے وہ آپ کو پتا چال جائے گا پھر جو نمبر دو پر میں نے فیس لی کی ہے وہ ہے تصیر کونسل فیس جس کو ٹرانسفر آف ایموبل پرپرٹی فیس بھی کہتے ہیں یہ جو مطلقہ جو تصیر گورنمنٹ ہوتی ہے جو لوکل گورنمنٹ جس کو کہتے ہیں وہ جو مطلقہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہوتا ہے اس کے تحلی اس فیس کو وصول کرتی ہے یہ امومن ایک پرسن جو ہے یہ چارج ہوتی ہے اور اس وقت جو ہے یہ کافی عرصے سے جو ایک پرسن جو ہے یہ چارج کی جارہی ہے پورے پاکستان میں یہ ایک پرسن کے صاحب سے ہی اس وقت جو ہے وہ چارج کی جاتی ہے پھر اس کے آگے آجیں انتقال فیس جو ہے میں نے تین سو روپے آپ لکھی ہوئے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جو انتقال فیس ہے یہ اس صورت میں ہوتی ہے اگر پراپرٹی اس کا ریکارڈ مطلقہ پٹواری کے پاس ہو یا ارازی ریکارڈ سینٹر میں اس کا ریکارڈ ہو کیونکہ جب پراپرٹی کی ریجسٹری ہو نہیں ہوتی ہے تو جو مطلقہ ریکارڈ کی پر ہوتا ہے پٹواری یا ارازی ریکارڈ سینٹر اس نے ملکیر بھی اس کے نام جو ہے وہ منتقل کرنی ہوتی ہے جس کو انتقال کہتے ہیں تو ریجسٹری ہونے کے بعد یہ صرف انتقال فیس جو ہے یہ تقال فیس جیاد رکھیں تین سو روپے جو ہے وہ سٹیٹ بینک میں جمع ہوتے ہیں پھر آگے جو ہے میرے تقابلہ فیس جس کو کمپیریزن فیس بھی کہتے ہیں یہ پڑی پرانی فیس چالے سو روپے اور جسٹری پہ جمع ہوتے ہیں اگر آپ پنجاب گوریمنٹ کی ویب سیٹ دیکھ رہے ہیں جہاں فیس سے جمع ہوتی ہیں تو یہ جو تقابلہ فیس ہے کمپیریزن فیس کا ایک بنا ہوا ہے اور ہر جسٹری کے ساتھ یہ لازمی طور پر سو روپے جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں پھر نمبر پانچ پہ جو ہے پی ایل آر اے سروس چارجز ہیں یعنی پنجاب لینڈ رکارڈ آتھارٹی کے سروس چارجز ہیں تینہ سو روپے جو بھی جسٹری ہوتے ہیں جسٹری ہیں ساری کمپیریزن فیس کی بابت جو ہے پنجاب لینڈ رکارڈ آتھارٹی جو ہے وہ تینہ سو روپے جو ہے وہ چارجز وصول کرتی ہے پہلے یہ جو چارجز تھے پنجاب لینڈ رکارڈ آتھارٹی کے لئے صرف ان جسٹریوں کی بابت ہوتے تھے جن کا جو رکارڈ تھا وہ راضی رکارڈ سنٹر میں ہوتا تھا کیونکہ ان کا انتقال جو تھا آن لین ہی ہو جاتا تھا اور پنجاب لینڈ رکارڈ آتھارٹی والے جو تھے وہ اس کا ایک ہزار پی وصول کرتے تھے لیکن اب جب سے جسٹری ہیں آن لینڈ میں ہیں سال دو ہوتا ہے تیس ڈیس میں تو اس کا جو پنجاب لینڈ رکارڈ آتھارٹی ہر جسٹری کے ساتھ اب تیرہ سر پی جو ہے وہ لازمی کر دی ہیں جب تک یہ تیرہ سر پی جمع نہیں ہوتے جسٹری جو ہے آن لین فردر پروسیڈ نہیں کر دی تو اس طرح یہ جو چارجز ہیں پنجاب لینڈ رکارٹ اتھارٹی کے یہ تیرہ سر پی ہیں تو اس طرح یہ جو پہلی پانچ فیسے ہیں یہ سبائی گورنمنٹ جو ہے یہ وصول کرتی ہے جس میں سٹیم فیس اور اس کے ساتھ اگر نقشہ ناکسٹرکٹیڈ بیلٹی ہو تو نقشہ فیس کی جو ہے پنہٹی دو پرسنٹ تیرہ سمین پہ تصیل کونسل فیس انتقال فیس تقابلہ فیس اور پی ایل ایرے سر پرچارجز تصیل کونسل فیس جو ہے یہ جو ہے لوکل گورنمنٹ وصول کرتی ہے لیکن وہ بھی سبائی گورنمنٹ کے انڈر ہی ہوتی ہے تو اس لیے میں نے یہ کہہ دیا کہ سبائی گورنمنٹ جو ہے یہ وصول کرتی ہے اور پھر جو نقشہ فیس ہوتی ہے دو پرسنٹ پنلٹی جو پڑتی ہے اس کے بارے میں ایک چیز سمجھ لیں کہ جو شخص پراپٹی فروغ کرتا ہے یہ اگر مومن لوگ اسی کو ڈال دیں کیونکہ اس میں جو عام تاثر یہی ہے کہ نقشہ پاس کروانا تو اس کی ذمہ داری ہے اس نے نقشہ نہیں پاس کروایا اب اس کی اس گلتی کی وجہ سے جو ہے وہ دو پرسنٹ ہے زمین پر پڑ رہے ہیں تو اس لیے لوگ جو ہے جو پراپٹی فروغ کرتا ہے یہ دو پرسنٹ بھی جو ہے اسی کو جو ہے وہ پڑتے ہیں اور اسی سے جو ہے وہ چارج کیے جاتے ہیں اب یہ سبائی گورنمنٹ کی فیسیں جو ہے مکمل ہوتی ہیں اس کے آگے نمبر چھے پہ دیکھیں تو اڈوانس ٹیکس ہے دو سو چھتیس کے کا یہ اڈجسٹیبل ٹیکس ہوتا ہے جب آپ انکم ٹیکس رٹرن جمع کراتے ہیں تو آپ اس کو اڈجسٹ کروا سکتے ہیں یہ جو مرکزی گورنمنٹ ہے یہ اڈوانس لے لیتی ہے یہ فائنل ٹیکس نہیں ہوتا جب کچھ اوپر میں نے پانچ ٹیکس کو ذکر گیا یہ فائنل ہوتے ہیں یہ پرمنٹ جلے جاتے ہیں انہوں نے کہیں اڈجسٹ نہیں ہونا تھا جبکہ جو اڈوانس ٹیکس ہوتا ہے اس نے جو ہے وہ اڈجسٹ ہونا ہوتا ہے جب آپ انکم ٹیکس رٹر ٹیکس جمع نہیں کروڑا پڑتا تو یہ جو انکم ٹیکس آرڈیننس ٹوتھ ہوتا ڈبان ہے اس کے سیکشن دو سو چھتیس کے کے مرکزی گورنمنٹ جو ہے جب کوئی شخص پراپرٹی خریدتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اگر وہ فائدر ہو دو تین پرسنٹ اگر نان فائدر ہو دو اس کو دس یا پانچ پرسنٹ پرکاویہ بھی پرنٹی لگتی ہے اس پہ تو اس سے یہ اس کو جو ہے وہ وہ چارج کرتی ہے وہ جو شخص پراپرٹی فروت کار رہا ہوتا ہے اس پہ جو ہے مرکزی گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس لیتی ہے تو اس میں وہ جو ہے وہ گین ٹیکس کی صورت میں جس کو عام اسطلاح میں گین ٹیکس کہتے ہیں دو سو چھتیسی جو ہے فائلر سے جو ہے وہ انکم ٹیکس آرڈیننس ٹو سو سر ون کہتے ہیں جو ہے بصول کیا جاتا ہے فائلر سے تین پرسنٹ اور نان فائلر سے جو ہے وہ چھ پرسنٹ تو یہ ٹیکس جو ہے یہ فروت ناندہ جو ہے دو سو چھتیسی کا ادا کرتا ہے تو اس میں ایک چیز جیاد رکھیں کہ جو شخص جو ہے وہ ریجسٹری کرواتا ہے ریجسٹری کروانا اس کا بنیادی حق ہوتا ہے اور اسی نے وکیل کو ہائر کرنا ہوتا ہے کیونکہ ریجسٹری اس کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے وکیل سے کروائے جسٹری جو ہے وہ ساری من اس کے پاس رہنی ہوتی ہے وہ اسی کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے تو اس لیے جو فروت ناندہ کے اخراجات ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ جسٹری کروانے はい کو شخص کی جو ہے وکیل کو یہ مسیح کا نویس کو ڈاکرتا ہے اور جب وہ جسٹری کروائے لیتا ہے تو اس سے وہ جو چالگے جو اس کی فروت زناندہ کی بیابا جو ہے وہ منس کر لیتا ہے تو اس طرح یہ اس کے سرکاری اخراجات ہیں اب اس کے آگے دیکھیں اس میں غیر سرکاری اخراجات جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ بھی ہوتے ہیں تو اس میں جو فیس وکیل یا وسیقہ نویس جسٹری جو ہوتی ہیں وکیل بھی کرتے ہیں اور بعض کچھے ریوں میں وسیقہ نویس ہوتے ہیں وہ پھر جسٹری کو سمجھتے ہیں تو وہ بھی دیکھ رہتے ہیں اور سروسز پروائیڈ کر کے تو جسٹری جو ہے وہ تصدیق کروا دیتے ہیں ان کی فیس جو ہے یہ پانچ ہزار پیس لے کر عموماً بیس ہزار پیس تک ہو سکتی ہے جو کہ ایک ریزنیبل فیس ہے اس سے اگر زیادہ کو لیتا ہے تو وہ تو زیادتی کے زمرے میں آ جائے گی لیکن میری رائے میں پانچ ہزار پیس لے کر بیس ہزار پیس تک ایک ریزنیبل فیس ہوتی ہے آپ اس پر نیگوسیشنز بھی کر سکتے ہیں جس جو بھی آپ کا سروس پروائیڈر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں پانچ نہیں میں کم دوں گا یا زیادہ دوں گا میں بیس نہیں میں دس دوں گا پندرہ دوں گا یا جدھر بھی آپ کی بات یہ تیہ ہو جائے تو یہ وہ فیس ہوتی ہے پھر کمپیوٹر اپریٹر ہوتا ہے جب ریجسٹری پاس ہوتی ہے وہ ریجسٹری کو آن لائن کرتا ہے تو پانچ سر پہ وہ لے لیتا ہے وہ بھی سمجھ لے گیر سرکاری اخراجات اس کی ریسیٹ کوئی نہیں ملتی اور پھر دو سر پہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انتقال فیس پانچ سر پہ ہوتی ہے تین سر پہ جمع ہو جاتی ہے دو سر پہ جب ریجسٹری ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ نگتی دیتے جاتے ہیں تو اس طرح یہ گیر سرکاری اخراجات جو ہیں وہ بھی پراپرٹی کے باپا جو ہیں یہ ہو سکتے ہیں اس طرح میں نے آپ کو یہ پراپرٹی کا جو ٹیکس ہے یہ کیلکولیٹ کرنے کا کلیا بتا دیا اور اس پہ سرکاری گیر سرکاری اخراجات بھی بتا دیا آپ اگلی کیز ایک سمجھیں کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ کس ریٹ پر ہوگی اور اس کے جو سرکاری ریٹ ہے ان کے جو ہے وہ کیسے پتا چلتا ہے تو اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پرابٹی ہے یہ ہمیشہ جو ہے وہ ڈی سی ریٹ پہ جو ہے اس پہ ہو سکتی ہے کیونکہ ہر شہر کا جو ڈسٹرک کلیکٹر ہے وہ ایک نوٹیفکیشن کرتا ہے اور اس نوٹیفکیشن سے کے مطابق جو ہے وہ ڈی سی ریٹ نکلتے ہیں اور اس نوٹیفکیشن میں جو ریٹ آیا ہوتا ہے اس ریٹ سے جو ہے وہ کام نہیں ہو سکتی اس لیے جو ریسٹری ہے اس کے دو ریٹ ہو سکتے ہیں ایک تو ڈی سی ریٹ یا دوسرا ایکچول ریٹ جس ریٹ پر آپ نے پراپٹی خریدی ہوتی ہے اگر آپ نے پراپٹی یہاں کو ڈی سی ریٹ سے کم پہ خریدی ہوئی ہے تو آپ کو ڈی سی ریٹ کے ساتھ سر جسٹری کلانی پڑے گی اس کے ساتھ سر فیصیت آ کر نہیں پڑے لیکن اگر آپ کی پراپٹی کی جو ویلیو ہے وہ ڈی سی ریٹ سے زیادہ ہو تو پھر آپ کے پاس یہ چاہو سا جاتی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو وہ property جو ہے وہ DC rate پر ہی کروا لیں اور اپنے tax بچا لیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں actual price پر ہی جو ہے وہ property کی جسٹری کروانا چاہتا ہوں تو پھر یہ آپ کی swap دید ہوتی ہے لیکن اس نے میری ایک رائے یہ ہے کہ property کی جسٹری ہے ہمیشہ actual price پر کروائیں اگر آپ کی جو actual price ہے وہ DC rate سے زیادہ ہے تو ہر کس DC rate پر مت کروائیں اس کو actual price پر کروائیں تاکہ جو آپ کی property کی actual value ہے وہ کاغزوں میں آئے اور آپ کا جو سارا پیسہ ہے وہ بائٹ رہے کیونکہ جس property کی value آپ کم کر دیں گے ایک تو وہ property devalue ہو جائے گی اور دوسرا جو آپ نے کم پیسے لکھے ہیں ان کا کوئی آپ کے پاس جو ہے وہ دستاوی سبو جو ہے وہ نہیں بنے گا بے شک زیادہ کروانے سے تھوڑی سی تھیز تو زیادہ پڑ جاتی ہے لیکن آپ کی جو property ہے اس کی value جو ہے وہ درست رہتی ہے اب اس سے اگری چیز بے آ جائیں یہ جو property ہے اس کے جو سرکاری rate ہے یعنی جو DC rate ہے یا FBR نے اگر کوئی rate وہ کر رکی ہے تو ہمیں اس کا کیسے پتا چلے گا کیونکہ جو registry ہے وہ DC rate پر ہوتی ہے لیکن جو FBR اپنے چارجز رسول کرتا ہے اس نے اپنے جو ہے وہ لیادہ rate بنائی ہوئے ہیں تو اب یہ دونوں rates ہم جو ہے وہ آن لین کیسے چیک کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں جو پنجاب ہے وہاں پر ایک پنجاب گورنمنی کی ویب سائٹ ہے جو پنجاب میں جو registry ہیں وہ آن لین ہو چکی ہیں تو اس میں جو پنجاب گورنمنی کی ویب سائٹ ہے جو کے www.es.pnjab.gov.pk ہے اس پہ جو ہے پنجاب گورنمنی جتنے بھی جو DC rate ہے پورے پنجاب کے جو اضلاع ہیں وہ تصحیلیں ہیں ان کے جو ہے اس نے اپڈیٹ کی ہوئے ہیں آپ ادھر اس ویب سائٹ پہ جائیں گے آپ کو DC rate کا ٹیب نظر آئے گا وہاں پر کلک کریں اور اپنے مطلقہ جو علاقہ ہے اس کی جو فیس ہے اس کے بارے میں جو ہے آپ جان لیں جبکہ جو fbr grade ہے وہ fbr نے اپنے ویب سائٹ پہ جو ہے وہ آن لین کیے ہوئے ہیں جو fbr کی ویب سائٹ ہے www.fbr.gov.pk آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پر جو ہے آپ جا کر جو fbr grade ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور fbr grade کے مطابق جو ہے وہ آپ fbr کے جو فیسے ہیں وہ جمع کروا سکتے ہیں تو یہ آن لین جو ہے grade چیک کرنے کا طریقہ ہے لیکن اگر آپ کو آن لین grade چیک کرنے میں جو ہے وہ دشواری پیش آتی ہے آپ کو سمی نہیں آتی تو اس کا ایک یہ ہے کہ آپ مطلقہ سابر جسٹرار آفیس چلے جائیں ان کے پاس جو ریٹ ہوتے ہیں سرکاری ان کے پاس بقیادہ لسٹیں ہوتی ہیں تو وہ آپ کو سرکاری جو ریٹ fbr کا ہے اور ڈی سی ریٹ ہے وہ آپ کو ایک چیٹ پر لکھ دیں گے تو آپ اس کے حساب سے جو ہے اپنی فیسے جو ہے وہ کلپلیٹ کر سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی فیسے جو ہے وہ جمع ہو گی تو اس طرح یہ جو fbr کے ریٹ ہے اور ڈی سی ریٹ ہے یہ آن لیل بھی چیک ہو سکتے ہیں کسی کو دشواری ہو تو وہ مطلقہ سابر جسٹرار آفیس میں جا کر بھی جو ہے وہ ریٹ چیک کر سکتا ہے تو اب پراپرٹی کے جس لحاظ سے آپ سے جو ہے ریٹ کلپلیٹ ہوتے ہیں وہ کلیہ میں نے آپ کو بتا دیا پراپرٹی کس ریٹ پر ہوگی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا سرکاری ریٹ جو ہے وہ کیسے ملتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اب اس کلیہ کے حساب سے اگر ہم کو کسی پراپرٹی کا جب وہ ریڈ نکالنا پڑے تو وہ ہم کیسے نکالیں گے ایک مثال سے دیکھتے ہیں کہ ایک پراپرٹی ہے ہمارے سامنے جو کہ ایک پلاٹ ہے سفیدہ پلاٹ ہے یعنی بالکل سادہ پلاٹ ہے جس پر کوئی بلڈنگ نہیں ہے کوئی کنسٹرکشن نہیں ہے اور اس پراپرٹی کی جو مالیت ہے وہ دس لاکھ عرب ہے جس کو ہم سمجھنے کی آتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس پر دیکھتے ہیں تو جو ہم نے پیچھے کلیا دیکھا جو ہم نے فارمولا دیکھا اس کے حساب سے اس کے ریڈ جو ہیں وہ ہم کس طرح نکالتے ہیں تو اس میں آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ جو سٹرم فیس ہے وہ ایک پرسن ہے اور اس کے ساتھ جو ریسٹرشن فیس ہے جو کا پراپرٹی کی جو ویلیو ہے وہ پانچ لاکھ روپے سے زیادہ ہے تو وہ ایک ہزار پر پڑے گی تو اس طرح ایک پرسن سٹرم فیس دس ہزار روپے اور ایک ہزار پر ٹوٹل ملا کر گیرہ ہزار روپے بن گئے تحصیل کونسل فیس جو ہے وہ بھی ایک پرسن ہے جو کہ گیرہ ہزار روپے بن گئی انتقال فیس تین سو روپے تقابلہ فیس ایک سو روپے پی ایل ایرے سروس چارجز جو کہ صرف پنجاب میں پڑھتے ہیں وہ تیرہ سو روپے اور یہ بندہ جو ہے یہ فائلر تھا تو اس کو ایڈوانس ٹیکس جو ہے وہ دس لعہ روپے کا سامتے ہم نے صرف سمجھنے کے حدumpu کیا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پراپیٹیز کا ریڈ نکالیں اس پر جو ہے وہ اہ بی آر کا ریڈ زیادہ ہو تو اس لیے ہم نے صرف سمجھنے کے لئے دسلاکوہ ہی جو ہے وہ اہ بی آر کا ریڈ بھی رکھا ہے تو یہ تیس ہزار اور جو گین ٹیکس ہے وہ بھی تین پیسی ہزار کا ساتھ سو روپے بھی بھی جو بتے ہیں ہمارے ٹوٹل جو اس میں اخراجات جو ہے سرکاری جن کے امیر سیدھے ملیں گی اگر ہم ان کو کلپلٹ کریں تو وہ بیسی ہزار سات سور بے بنتے ہیں تو اس طرح یہ ہمارے سرکاری اکھراجات ہیں آگے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے غیر سرکاری اکھراجات جو ہے وہ اس پراپرٹی کی جسٹری کی پاپر جہاں وہ کتنے آ جائیں گے جو دس لاکھ کی مالیت کی ہے تو اس میں ہم نے جو فیس اپنے وکیل صاحب ہے ان سے ہم نے جو فیس طے کی ہے یہ وسیقہ نوی صاحب سے وہ دس ہزار روپے طے کی ہے ہم ہم کو دس ہزار روپے جو ہے وہ دیں گے اس فیس کے وہ ہم نے طے کر لی ہے ان سے جو کمیوٹر اپریٹر ہے پانس سور پے اس کے ہوں گے انتقال فیس جو میں نے آپ کو پتایا تھا نگت دینے ہوتے ہیں وہ دو سور پے ہم نگت دیں گے تو ہمارے یہ ٹوٹل پانچیں گے دس ہزار سات سور پے تو اس طرح ہمارے جو سرکاری اکھراجات تھے وہ بیاسی ہزار سات سور پے تھے اور ہمارے جو گھر سرکاری اکھراجات ہیں وہ دس ہزار سات سور ٹوٹل ملا کر ہمارے ترینوی ہزار چار سور پے جو ہے یہ ہمارا ٹوٹل خرچہ جو ہے وہ دس ہلا کی ریجسٹری پر جو ہے وہ آتا ہے جس میں دونوں جو لوگ ہیں وہ فائلر ہیں لیکن اگر ہم اس کو ایک دیگر اینگل سے دیکھیں کہ یہ جو ریجسٹری کروانے والے جو ہیں وہ نان فائلر ہیں تو پھر ہمارے اکھراجات کیا ہوں گے تو یہ جو سٹام فیس اور جسٹریشن فیس ہے بہت یہ تو وہی رہے گی تسیل کونسل فیس بھی وہی رہے گی انتقال فیس تقابلہ فیس پی آلے سروس جارجز وہی رہیں گے لیکن جو دو سو چھتیس کے کا ٹیکس ہے وہ دس شریعہ پانچ مصر کے حساب سے اس کو پنٹی پڑے گی کیونکہ وہ نان فائلر ہے تو وہ ایک لاکھ پانچ ہزار روپے ہوگا اور جو بیچنے والا ہے وہ بھی نان فائلر ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ جو ہے وہ ساٹھ ہزار پہ جو ہے اس کا یہ جو ہے وہ بن جائے گا اور ٹوٹل جو سرکاری اخراجات ہیں وہ اب بڑھ کر ایک لاکھ ستاسی ہزار سات سر پہ ہو جائے گی تو اس طرح جو نان فائلر ہے آپ نے دیکھا کہ اس کے ریٹ جو ہے اس سے مختلف ہوتے ہیں لیکن دونوں ہم نے جو ہے وہ نکالے تاکہ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ کلیر ہو جائے پھر اس میں جو گہر سرکاری اخراجات ہیں یہ وہی رہیں گے دس دار سات سر پہ کیونکہ جو وکیل صاحب ہیں انہوں نے اس میں کچھ اضافی تو کرنا نہیں ہے بس جو ہے وہ چلان ہی انہوں نے جو ہے وہ جو ہے ذرا تھوڑا سا ملتری پر نہ ہے کیونکہ پہلے وہ فائلر کا چلان فیل کر رہے تھے وہ نان فائلر کا چلان فیل کر رہے تھے تو وہ دس دار سات سر پہ اخراجات رہیں گے تو اس طرح ہمارے سرکاری اخراجات جو ہے ایک لاکھ ستاسی ہزار سات سو پرس گہر سرکاری اخراجات دس دار سات سو ٹوٹل ہمارے جو ہے نان فائلر پہ اگر دس دار کے رہی اسٹری ہو تو ایک لاکھ ٹھانوے ہزار چار سو پہ جو ہے ہمارے اخراجات جو ہیں وہ آ جائیں گے تو اس طرح ایک جو پلاٹ ہے اس کا فائلر اور نان فائلر کا جو ہے دونوں کے اخراجات ہم نے نکالے اور یہ ہمارے سامنے ہیں اب اگر یہ جو پراپٹی ہے یہ اگر اس کو اس طرح دیکھیں کہ یہ ایک کنسٹرکٹڈ بیلڈنگ ہے یا یا ایک سنگل سٹوری مکار ہے جس پہ ہمیں نقشہ فیس瓜 پڑھتی ہے تو اس نقشہ فیس کو جو ہے ہم نے کیسے جو ہے میں نکالا ہیں تو یہ میں آپ کو بتاؤں کے ہمارے سامنے ایک جو ہے وہ سنگل سٹوری مکار ہے جس کی ٹوٹل مالیہ جو ہے وہ پندرہ لاغ رپے ہے جس کی تیغ زمین جو ہے وہ دس لاک رپے اور ملبے کی جو قیمت ہے وہ پانچ لاک رپے ہے یعنی تیغ زمین اور ملبے کی قیمت بنا کر توٹل جو ہے وہ پندرہ لاکھ روپے جو ہے اس کی قیمت بنتی ہے تو اس پہ ہمارا نقشہ پاس نہیں ہمیں پنلٹی پڑھنی ہے تیہ زمین پہ تو ہم نے یہ دیکھے ہم نے کیسی نکال ہے سٹام فیس ایک پرسنٹ جسٹیشن فیس جو ہے وہ ایک ہزار روپے اور نقشہ فیس جو ہے وہ دو پرسنٹ تیہ زمین پہ یہ ایک ہی چلان پنتہ ہے اس لیے میں نے ان کو کٹھا لکھا ہے تو سٹام فیس جو ہے ایک پرسنٹ کے حساب سے پندرہ ہزار ہو گئی جسٹیشن فیس جو ہے وہ ایک ہزار ملائے تو سولہ ہزار روپے ہو گئے اب تیہ زمین جو ہے ہماری وہ دس لاکھ روپے ہے جس پہ ہمیں دو لاکھ پنلٹی پڑھے گی کوئی ہمارا نقشہ پاس نہیں تو وہ ہمارے پان جائیں گے بیس ہزار روپے تو ٹوٹل ہمارا جو ہے سولہ ہزار پلس بیس ہزار روپے جو ہے وہ چھتیس ہزار روپے کا ایک چلان نکلے گا جو کہ ہمیں پنلٹی بھی پڑ گئی ہے دو پرسنٹ نقشہ پاس نہ ہونے کی صورت میں باقی ہماری جو فیسے ہیں وہ سیم ہی رہیں گی یہ بھی میں نے فائلر کا ریڈ نکالا ہے ہماری تیسیل کونزل کی فیس جو ہے وہ ایک پرسنٹ انتقال فیس وہی تین سو تقابلہ فیس سو روپے پی آلائے سروس چارجز تیرہ سو روپے اڈوانس ٹیکس جو ہے ہمارا تین پرسنٹ پندرہ لاکھ پہ پنتالیس پندرہ لاکھ پہ تین پرسنٹ کے ساتھ سے پنتالیس ادار پہ اور گین ٹیکس بھی جو ہے جو فروغ کر رہا ہے اس کو بھی جو ہے وہ وہ بھی فائلر ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ پنتالیس ادار پہ پڑے گا اور ہمارا جو ٹوٹل بنے گا اس کا امینڈمنٹ کی ہوئی ہے آگے آپ اس کو دیکھیں اس پہ غیرہ سرکاری اکھراجات جو ہے ہمارے وہی رہیں گے داس ادار ساتھ سو روپے کیونکہ اس میں مکیل صاحب نے کوئی ایکسٹرا کام نہیں کرنا یا وسیقانوی صاحب نے تو وہ ہمارے وہی ہیں داس ادار ساتھ سو روپے تو ایک لاکھ پتالیس دار ساتھ سو پلس داس ادار ساتھ سو روپے کوٹل ملا کر ہمارے ایک لاکھ ترونجہ ہزار چار سو روپے جو ہے وہ ایک پندرہ لاکھ روپے کی ریجسٹری پر ہمیں پڑے ہیں جو کہ ایک کسٹرکٹیڈ مکان ہے سنگل سٹوری تو ہمیں نقشہ فیز ڈال کر جو ہمارا پندرہ لاکھ کی پراپرٹی پر جو ہے وہ یہ بنتا ہے اب اگر اسی کو دیکھیں یہ جو پندرہ لاکھ کی پراپرٹی ہے یہ اگر نانفائلل لوگ ہوں تو ان کو جو ہے وہ کیا چارجز میں پڑیں گے تو یہ پیدا چھتیزار پی رہے گا جو جس کا سامینہ آگیا وہ کر کے بتایا اور دوسرا ہمارا جو تشیل کونسل کا ہے وہ بھی جو ہے وہ پندرہ ہزاری لے گا ایک پرسٹ پندرہ لاکھ روپے کا انتقال فیز کمپیریزن فیز اور پی ایل ایر سروس جارجز سیم وہی اڈوانس ریکس دیکھیں اس کو کتنا پڑھ رہا ہے کیونکہ اب اس کا اڈوانس ریکس جو ہے وہ ساڑھے دس پرسٹ ہو گیا ہے جو کہ پندرہ لاکھ روپے پر اگر ساپ کریں پندرہ لاکھ روپے پر تو وہ ایک لاکھ ستونجہ ہزار پانچ سو روپے بنتا ہے اور جو راپٹی بیج رہا ہے وہ بھی نان فائلر ہے تو اس کو چھ پرسٹ پرہ وہ نبی ہزار روپے ہو گیا تو اس طرح جو پندرہ لاکھ ریجسٹری ہے اس پر گورنمنٹ جو ہے وہ تین لاکھ دو ہزار روپے گورنمنٹ دے جاتی ہے یعنی پندرہ لاکھ کی فریقین میں ٹرانزیکشن ہوئی اور تین لاکھ دو ہزار روپے جو ہے وہ گورنمنٹ نے لے لیے کیونکہ وہ جو لوگ آپس میں فریقین کر رہے تھے وہ نان فائلر ہے تو ان کو کچھ پنلٹیز بھی جو ہے وہ پڑھ گئی تو اس طرح اس پر جو غیر اکھرسار کاری اکھرہ جاتا ہے وہ ہمارے وہ سیم ہی رہنے ہیں داس ہزار ساتھ سور پے جیسے میں نے پہلے آپ کو ساپ کر کے بتایا اور تین لاکھ دو ہزار پے ایک اور داس ہزار پے داس ہزار ساتھ سور پے ایک جو ہے وہ جمع کریں تو ہمارے تین لاکھ بارہ ہزار ساتھ سور پے جو ہے وہ ایک جسٹری پر جو ہے وہ جو کہ ایک کنسٹرکٹیڈ ہمارا سنگل سٹوری مکان ہے اور وہ نان فائلر ہے تو یہ ہمارا خرچہ جو ہے وہ آ جائے گا تو اس طرح ہم نے جو پراپرٹی ہے ایک سادھا پلاڑ کا پی ریٹن کالا فائلر کا اور نان فائلر کا اور ایک ایسی پراپرٹی کا جو کہ کنسٹرکٹیڈ ہے جس کو ہم نے جس پر ہم کو نقشہ فیز پڑی ہم نے اس کا پی ریٹن نکالا اور یال رکھیں اگر یہ پراپرٹی اس کا نقشہ پاس ہوتا پندرہ لاکھر پے جو ہم نے نکالا تو پھر ہمیں جو دو پرسن جو ہے وہ چھت جو ہمارے جو تو بیس ہزار پی تہا زمین پر ہمیں ایکسٹرہ پڑے وہ ہمیں نہیں پڑھنے تھے ہم نے صرف پندرہ ہزار پے جو ہے وہ سٹیم فیز اور ایک ہزار پے جو ہے ہم نے وہ صرف جو ہے اس کا جسٹریشن فیز جو ہے ٹوٹل سولہ ہزار پے کا ہمارا جو ہے وہ چلان پڑنا تھا لیکن ہمیں نقشہ فیز اس لئے پڑ گئے کہ ہمارا نقشہ جو تھا وہ پاس نہیں تھا تو اس طرح مسالوں سے جو آپ کو فارولہ بتایا وہ مسالوں سے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ سمعینے میں آپ کو جو ہے وہ آسانی ہو جائے اور آپ کے ذہن میں جو ہے بالکل کلیریٹی آ جائے اینڈ میں میں آپ کو ایک خرچہ بتانا چاہتا ہوں جو کہ میں سمعی تھا ہوں کہ میرا فرض ہے آپ کو بتاؤں وہ میں نے لکھا ہے بکشش وغیرہ چھے سو روپے تک کیونکہ جب آپ ریسٹری کرونے جاتے ہیں تو ادھر کچھ اہلگار گومرے ہوتے ہیں جو آپ کو ہم ہم مبارکے دیتے ہیں کہتے ہیں یہ آپ مبارک کو اپنے جگہ لے لی ہے ہمیں بھی کچھ دیں تو آپ ان کو سو دو سو دے دیتے ہیں تو یہ محمد جو اچھے وقیل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ اپنی پارٹی کو یہ پیسے نہیں دینے دیتے وہ خود سے ہی دے دیتے ہیں لیکن انہوں نے آپ سے وہ چارچ کی ہوتے ہیں مسیدینی سخراجات کی بعد میں تو وہ چھے سو روپے یہ خرچہ آ جاتا ہے پھر آگے میں نے لکھی یہ کمیشن فیس یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جس کو آپ سمجھیں کہ یہ ایک رشوت کا طریقہ ہے اب یہ جو ریسٹری میں جو رشوت لی جاتی ہے نا جو اس کمیشن فیس کے نام پر لی جاتی ہے وہ کیسے لیتے ہیں کہ جب ہم ریسٹری کروانے جاتے ہیں تو ریسٹری تو ریسٹرار نے پاس کرنی ہوتا ہے جو سب ریسٹرار ہوتا ہے اور وہ جب ہم جاتے ہیں تو وہ ادھر موجود نہیں ہوتا اور وہ جو عملہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی آپ کی ریسٹری ابھی پاس نہیں ہوں گی سب ریسٹرار صاحب تو کسی میٹنگ میں گئے ہیں کئی کام گئے ہوئے ہیں یا وہ کسی طریقہ پہ گئے ہوئے آئیکوڈ میں تو آپ کو جو نا ویٹ کرنا پڑے گا یا آپ کال آئے تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ ایک طرح سے وہ تنگ کرتے ہیں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے تو پھر آپ تنگ آ��ے کہتے ہیں بھئی میری کسی طرح جان چڑھا دو آج ہی میری آجی ریجسٹری کر دو تو پھر وہ کہتے ہیں ایسے کرتے ہیں وہ آپ کی ریجسٹری جو ہے وہ کمیشن پر کر لیتے ہیں کمیشن کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ریجسٹری جو ہے وہ کروانے والا جو ہے وہ کچھ ارین آئے اور کچھ جو ریجسٹرات جو ہے وہ گھر جا کر اس کی ریجسٹری کرتا ہے یا کسی کو پوائنٹ کرتا ہے تو وہ کمیشن کے طور پر جاتا ہے اور اس کی جو ہے ایک سرکاری فیس ہوتی ہے لیکن یہ جو کمیشن کی پھر فرزیزہ کمیشن بنا لیتے ہیں بسیکلی تو انہوں نے رشوہ چارج کرنی ہوتی ہے تو وہ فرزیزہ کمیشن میں جو ہے یہ جو ہے رشوہ جو ہے یہ چارج کر لیتے ہیں اور جو بندہ اس رجسٹری کروانی ہوتی ہے وہ مجبور ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے میری جان چھوڑ جائے گی اور یہ جو سمعیدار وکیل ہیں اور یہ جو وسیقہ نیوز ہے یہ کلائنٹ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ یہ جو رشوت ہے جو کمیشن فیس کی صورت میں پڑ سکتی ہے یہ مومن یہ جو فیس ہوتی ہے نا کمیشن فیس کی یہ تین ہزار سے لے کر داس ہزار تک مختلف تصیلوں میں ویری کرتی ہے اس حساب سے ہو سکتی ہے تو اس بارے میں بھی جو آپ کا جو سروس پروائیڈر ہوتا ہے یہ آپ کو ایڈوانس جو ہے وہ گائیڈ کر دیتا ہے میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ رجسٹری کروانے جائیں اور آپ کو آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہو آپ یہ کہیں گے یہ کھڑا جاتا تو بھائی نے میں بتایا نہیں سے تو اس لیے میں نے یہ آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ رشوت لینے کا طریقہ جو ہے اس ملک میں یہ ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو اس خرچے کو بچا سکتے ہیں اس خرچے کے بابت یہ ہے کہ اگر آپ ان سے زید لگا دیں کہ ہم نے بھائی صاحب رجسٹرار سے رجسٹری کروانے ہیں ہم نے جو اکمیشن پہ نہیں کروانے ہیں تو وہ مجبور ہو جائیں گے اور یہ خرچہ شوٹ جائے گا لیکن اس کے لیے کافی انتظار کرنا پڑ جاتا ہے تو ایسا انتظار جو ہے عام لوگ پر لوگ جو ہے وہ مول نہیں لیتے تو اس لیے یہ جو خرچہ ہے یہ لوگ کری لیتے ہیں اور یہ کیونکہ پراپٹی کی خریدوں فروغ دوتی ہے اور لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے دیوں میں ہیں اگر ہماری آج رجسٹری نہ ہوگی تو کال ہمارا کو معاملہ خراب نہ ہو جائے تو یہ تین زار سے لے کر دس زار پر تاکہ مختلف حلات میں یہ ویری کرتی ہے مختلف تصیلوں میں تو یہ رشوت جو ہے وہ ایک رجسٹری پہ عمومن جو ہے وہ چارج کرنے کا جو ہے وہ رواج بن گیا ہوا ہے تو اس طرح یہ رجسٹری جو ہے اس کے میں نے آپ کو سرکاری غیر سرکاری اور اینڈ میں میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ جو پراپرٹی ہے اس پر جو ہے رشوت جو ہے جو ہے کیسے ریتے ہیں یعنی جو ایسا خرچہ جو ہے ڈل جاتا ہے کسی کو جو ڈلنا تو نہیں چاہیے لیکن اس ملک میں یہ جو ہوتی ہیں جو سیٹے ہوتی ہیں یہ سیٹے ہوتی سیٹے ہوتی ہیں کہ یہ تک جو ہے وہ کمائی ہوتی ہے تو اس لیے یہ رشوت لینے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے تو اب یہ جو میں نے آپ کو پراپرٹی کے ریٹس بتائے ہیں یہ پنجاب کی اب تک جو ہے بلکل اگزیکٹ ہیں کیونکہ میں پنجاب کا رہنے والا ہوں اور پنجاب میں ہی جو ہے پریکٹس کرتا ہوں تو مجھے پنجاب کے جو ریٹس ہیں ان کا بلکل جو ہے وہ علم ہے لیکن جو پاکستان کے دوسرے صوبے ہیں ان کے جو اگزیکٹ ریٹس ہیں ان کے بارے میں مجھے ایسی انفرمیشن نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں میں نے کلیا آپ کو بتا دیا ہے کیونکہ جو سٹیمپ ڈیوٹی ہے وہ سٹیمپ ایکٹ اٹھارہ سو نیڈے میں قدر حصول کی جاتی ہے جس میں اگر آپ نے جسٹری کروانی ہے تو آپ سٹیمپ ایکٹ جو ہے اس کا جو فرس شدول ہے اس کا آرٹیکل جو ہے وہ ٹوانٹی تھری ملادہ کر لیں جو تصیل کونسل کی فیز ہے ایک پرسنٹ ہے بیسے وہ مومن پورے پاکستان میں لیکن پھر بھی جو لوکل ورمیٹ جو بھی ایکٹ ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے آپ انفرمیشن لے لیں اور پھر جو دو سو چھتیس کے اور دو سو چھتیس سی کا جو وہ ٹیکس ہوتے ہیں یہ ایپی آر حصول کرتے ہیں اور ایپی آر جو ہے اس کے انڈر تو پورا ملک آتا ہے یعنی ملک سارے سو بیس کے انڈر آتے ہیں تو اس لیے اس کے باپر تو ملک میں ایک ہی ریٹ ہے لیکن جو ڈی سی ریٹ تو آپ مطلقہ سب ریجسٹرار آفیس میں جا کر تو یہ جو سارے ریجسٹرار ہیں جو سارے جو یہ جو ریٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں جو ہے آپ ادھر سے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ فلس بنوالے کہ یہ میرے کتنی کتنی اکھرا جاتا ہے تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا لیکن جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ آپ کو پتا ہوگے کس قنون کے طرح جو ہے وہ ٹیکسز لیے جاتے ہیں جب آپ کو یہ پتا چال جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے کوئی بھی کام جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے تو اس لیے اس ویڈیو میں میں نے کوشش کی کہ آپ کو بالکل جو ہے مطلقہ جو ہے وہ قوانین جو ہے وہ بتا دوں قوانین کے ساتھ میں نے آپ کو جو ہے وہ سارے ریٹس کی جو ہے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ آپ کے لیے جو ہے یہ حلق کل ہوگی